حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آسمانوں کی طرف جا کر نماز کا تحفہ لے کر واپس تشریف لائے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بس طرح گرم رہا زنجیر ہلتی رہی اللہ کے محبوب تشریف لے آئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب محراج کا انکار بہت سے لوگوں نے کیا اُس زمانے بھی لوگوں نے کیا اور اُس زمانے میں کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہو گیا ہے یہ تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں یہ انہا زائلہ سحر مبید تو سحر ہے سحر جو ہے یہ سحر ہے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے ایسی باتیں ہیں یہ ماننا نہیں چاہتے تھے اور نہ ماننا ان کا وہ تھا ان کی قسمت میں ایمان ہی نہیں تھا جن کو ایمان لانتا وہ ایمان لے آئے اور جن کو انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا یہ شب محراج کا واقعہ بڑا تفصیلی بھی ہے اور بڑا مختصر بھی ہے مختصر صرف اتنا ہے کہ اللہ کے محبوب حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بلایا ان کا مرتبہ بلند کیا اگر شب محراج میں اتنا مرتبہ بلند ہے انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت شب محراج میں حضور کے دربار میں حاضر ہے اور پیچھے کھڑی ہوئی ہے رسول اللہ امامت فرما رہے ہیں ایک نقشہ بیت المقدس کا دکھایا دوسرا نقشہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ نقشہ ہے جس کو صرف فرشتوں نے دیکھا ہم نے نہیں دیکھا کہ حضور دولہ بن کر مکہ معظمہ سے چلے براغ پر سوار ہوئے اور دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے فرشتوں کی فوج تھی زمین سے لے کے آسمانوں تک شور ہو رہا تسلی علا کا اور جگہ جگہ آوازی آ رہی تھی مرحبا 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 کا مطلب ویلکم ویلکم خوش آمد دے رسول اللہ آ گئے ہیں آوازی آ رہی ہیں یہ منظر ہم نے سنا ہے یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے یہ ہم نے قرآن شریف میں پڑھ لیا ایمان لے اللہ اپنے محبوب کا رات و رات لے گیا لیکن دیکھا تو نہیں انبیاء حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے دیکھا تو نہیں پھر اس نے حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے یہ دیکھا تو نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو گے دیکھو گے آپ دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے کہ انبیاء پیچھے اور حضور آگے صرف انبیاء پیچھے اور حضور آگے نہیں ساری امتیں پیچھے رسول اللہ کی امت سب سے آگے دیکھو گے فرشتے پیچھے حضور سب سے آگے ساری کائنات پیچھے وہاں صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی پیچھے تھے وہاں صرف فرشتے زمین سے لے کے عرش بری تک فرشتے پیچھے تھے اور ایک وقت وہ آئے گا تم دیکھو گے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والی امتیں ہیں سب پیچھے ہوں گے رسول اللہ آگے دولہ بن کے جا رہے ہیں یہ ہوگا حشر کا میدان یہ دیکھو گے دونوں منظر بتا دیں کہ دیکھو رسول اللہ کا ایک مرتبہ تو یہ ہے جو بیت المقدس میں ہے یہ ایک مرتبہ ہے یہ تم نے دیکھا کیا منظر ہے یہ اب جب قیامت ہوگی حشر کے میدان میں اٹھے اٹھ کے حضور جائیں گے آنا اول من میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھوں گا ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے عمر میرے ساتھ ہوں گے اور پہلے حلے میں ستر ہزار مقدس صحابہ تابعین اور اولیاء کی جماعت پہلے حلے میں جنت البقی سے نکل کر میرے پیشے آ رہی ہوگی پھر اس کے بعد وہ آتے رہیں گے پھر میں چلوں گا مکہ معظمہ میں جنت المعلہ میں جتنے بھی قبرستان ہے اس کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب میرے پیشے پیشے آ رہے ہوں گے اور اس طرح میدان حشر میں ہم جمع ہو رہے ہوں گے میدان حشر میں میدان حشر میں حضور فرماتے ہیں کہ تانبے کی زمین ہوگی سبہ نیزے پر آفتاب ہوگا حشر کا میدان ہوگا سب اکھٹے ہوں گے ساری امتیں جمع ہوں گی ساری امتیں جمع ہوں گی اب دیکھو کسی کو پتا تو نہیں ہے عیسائیوں نے نام تو سنا ہے یہودیوں نے نام تو سنا ہے مخالفت بھی کرتے ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں جھگڑا بھی کرتے ہیں سب بھی کچھ کرتے ہیں لیکن قیامت کا منظر وہ ہوگا بیت المقدس کا منظر تو دیکھ لیا شب مہراج کا اب یہ دوسرا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ اب دیکھو یہ منظر ہے ساری امتیں موجود ہوں گی امتوں کے سارے نبی ان امتوں کے انبیاء موجود ہوں گے اور تمام جتنے بھی نبی ہیں جب ان کی امتیں کہیں گی حساب اب ہماری آپ شفاعت کرائیے اب ہماری نجات کروائیے اب حساب کتاب کروائیے جنت و دوزقہ حساب ہو جائے جلدی جلدی ہو جائے یہاں تو سورج ہے تابع کی زمین ہے کانوں تک پسینہ آ رہا ہے دوبنے والے ہیں پسینے میں یہ تو بڑا ایک دن پچاس ہزار برس کی برابر ہے آدمِ صفی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا نوحِ نبی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا ادری سے نبی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا ہر نبی کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آج کے دن کوئی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امتیں مل کر ساری امتیں مل کر سارے انبیاء مل کر یہ برات اکھٹی ہو کر دولہ محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ رہی ہوگی اور حضور سے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ اللہ کے حضور میں آپ عرض کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے انا لہا انا لہا میں اسی کے لئے ہوں اور پھر اس کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا اللہ رب العالمین خیامت کے دن فرمائے گا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بہت لمبا ہو گیا ہے حضور سجدہ میں ہو گیا رب العالمین اشارت فرمائیں گے مخاری شریف کی حدیث عرف آرہا سر سر مبارک کو اٹھائیے سل دعطا سوال کیجئے رب العالمین جل جلدہو حمان والو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بلا سوف حدیث شریف تو ہے بخاری شریف اب اس کا انکار کوئی کرتا ہو تو کر دے لیکن وہ قرآن میں ہے رب العالمین جل جلدہو حمان والو ارشاد فرماتا ہے بلا سوف یعطیق ربک فطر اے محبوب قیامت کی دن ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے بس آپ کو راضی کر لیں گے آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے امت کیلئے ناراض نہیں ہونے دیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِقَ رَبُّكَ فَطَرْبَ اے محبوب سرِ مبارک کو اٹھائی سلتو تا فشفات و شفا آپ سوال کیجئے آپ کا سوال پورا ہوگا آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو حضور پرمور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تو یہ بتایا شبِ محراج میں کہ انبیاء بھی فرشتے بھی تمام کی تمام پوری کائنات رخِ سب کا رخ تھا سب کا رخ تھا سب کا رخ تھا مصطفیٰ کی طرف اور رخِ مصطفیٰ رب کی طرف سب کا رخ تھا رب کی طرف اور رب کا رخ تھا مصطفیٰ کی طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ اللہ سب کا یہ منظر تھا شبہ معراج کے بعد اب اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں دکھائے گا کہ دیکھو ان سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی دولہ نہیں اور ان سے بڑھ کر کسی کی برات نہیں ہے آج ساری امتیں ان کی براتی بن رہی ہیں اس کا تنبیہ براتی تھے اور حشر کے میدان میں ساری امتیں حضور کی براتی ہوں گی اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ دولہ بن کر حشر کے میدان میں چل رہے ہوں گے اور ہم ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے جب وہ اس شان کے ساتھ حشر کے میدان سے گزر رہے ہوں گے جلدت میں جا رہے ہوں گے تو ہم بھی انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے سلاللہ علیہ محمد